ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہار کا موسم ہے اور مختلف رنگوں کے پھول مختلف ٹینیوں پر کھل کھل کر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں رات یہ ایک زمانے سے یہ تماشاں دیکھا آتا ہے کہ بہار آتی ہے اور وہ بہت سے رنگ دکھا کے چلی جاتی ہے بہار آئے تو خامخواہ اس کے دامن میں خزان پر رشپاتی رہتی ہے خزان کے پردے میں بہار کے پردے میں خزان جنم لیتی ہے اور جوں جوں دن گزرتے خزان جوان ہوتی ہے اور جب خزان شباب پہ آئے تو کتنے باغ لوٹ کے چلی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں جب خزان آتی ہے تو اس کے خاردار سائے میں شاندار پھول کھلنے کے لیے اپنے پرد دولتے رہتے ہیں ہر خزان کے بعد بہار ہے اور ہر بہار کے بعد خزان ہے خزان اور بہار کا ملا جولا رشتہ روان دوان ہے لیکن بہار کے بعد خزان کا آنا بڑا یقینی ہوتا ہے اور نہیں معلوم کہ آنے والی خزان اپنے پیچھے بہار کو بھی موقع دے گی یا نہیں اللہ اللہ اس لیے جو وقت بہار کا آئے اس میں بڑے سکون و قرار سے دل کے دامن میں نور و سرور کی پتیاں جمع کرنے میں ایک لمحہ تغافل شرعن حرام اور ناجائز ہے میرا اور آپ کا زندگی کا یہ ساتھ اسے خزان کے بعد آنے والی بہار کہوں یا بہار کے بعد خزان کہوں آپ کو اچھی طرح علم ہے زمانے کے یہ رفتار باغوں کو ویران کرتی جا رہی ہے دریاؤں کے رخ پھر رہے ہیں ہم آئے اپنی تبدیلیاں لانے پر مجبور ہیں اور کھیتیاں سر سب لہلہانے والی کھیتیاں یہ خزان کے انتظار میں مرجائی ہوئی نظر آتی ہیں ہمیں جدائی جو ایک خزان ہے کیا معلوم کہ یہ جدائی یہ خزان کتنی لمبی ہوگی اور بہار کا بائی بہار یہ وصل کا زمانہ ہے ملاقاتوں کا زمانہ ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کر رخ محبوب دیکھنے کا زمانہ ہے بہار چاہتوں کے رشتے پالنے کا زمانہ ہے بہار آرزوں اور تمنہوں کے کھیتیوں میں پھول اگانے کا زمانہ ہے اور اس کے بعد جدائی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے آپ کا مجھ سے بچھڑ جانا میرا آپ سے دور ہو جانا پھر ملنے کی چاہتوں اور محبتوں کی فضاؤں میں دعائیں کرنا کس کی دعا قبول ہوتی ہے بچھڑنے کے بعد کون ملتا ہے کون نہیں ملتا منصوبہ بندی ہم یہاں کرتے ہیں فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں کوئی معلوم نہیں کہ جو ہم تدبیر کرتے ہیں تقدیر کیا کرے گی جو ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں اس منصوبے کی ہنا بندی کون کرے گا فیصلے کچھ اور ہے بندے کی سوچ کچھ اور ہے کب چاہتا ہوں میں کہ آپ سے دور ہو جاؤں کب چاہتا ہوں میں کہ آپ بیسے کوئی آدمی اس کی صورت میری آنکھوں سے پھوشیدہ ہو جائے اور کب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے غائب ہو جاؤں عارض میں اپنی جگہ مچلتی ہیں فرمان چڑتی ہیں منصوبے بنتے ہیں فیل ہوتے ہیں اس لیے کہ فیصلوں کی طاقت کہیں اور ہے یہ اسی کے دست قدرت میں فیصلے ترطیب ہوتے ہیں میرے بہت ہی خوبصورت ساتھیوں آج تک ہر خدم پر آپ نے وفاؤں کی ایک تاریخ لی کی آپ لوگوں نے تکالیف میں رہ کر محبتوں کے نور کو جو ایک دوسرے تک پہنچا کے وفاؤں کا ثبوت دیا ہے حیاء کا ثبوت فرام کیا ہے عیسیٰ اور پیار کی دنیا میں ایک نم اور جانے والے پھول کھلائے ہیں ان کی یادوں کو کون میں کر سکتا ہے مجھے اس بات پر بڑا یقین ہے کہ ہم اس راستے پہ چل نکلیں اور ہماری دوستی کی بنیاد اتنی نفیس اتنی پاک شبنم سے بھی زیادہ پاک یہ اتنی نفیس بنیادیں میری اور آن کہ واللہ مرنے کے بعد بھی روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی رہے گا یہ بڑی پاکیزہ رشتہ داری ہے بڑی پاکیزہ دوستی ہے اس دوستی میں دکھ کم سکھ زیادہ خزان کم بہار زیادہ بے کراری کم قرار زیادہ اس میں دین بھی ہے دنیا بھی ہے یعنی جسم بھی ہے روح بھی ہے یعنی تقاضہ دنیا بھی ہے اور یاد محبوب کی پاسداری کا احترام بھی ہے یہ وہ زندگی ہے کہ یہ زندگی میں ایک قدم بھی محبتوں کی دنیا میں اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے اسے کافی خوصلے میں یہ سارات ہیں سبحان بڑے بڑے تائیدار گئے وادی فنا میں اترے نام تک نہیں رہا لیکن جہو جلال والے تمکنت اور عروج و تمتراق والے لوگ گئے تو ایسے مٹے کہ فراق کی گرد میں گم ہوئے تو نام تک ختم کر کے چلے گئے لیکن اے درویشو اے رائے حق کے مسافروں اے نبی پاک کی نسبت کے مسکین لوگو تمہاری اور آپ کی زندگی کہے کہ ایک دن تکلیح میں ہو یا خوشی میں جب فنا کی چیدر اور کر فنا کی چیدر اور کر میوے استرات ہو جاؤ گے تو پھر بھی اس فنا کی چیدر کی باریک لکیروں سے اس کے تانے بانے سے آپ کی وفا اور درویشی کی خوشبو کی مہک جانکتی رہے گی ساری دنیا کو اور جسم نظر نبی آوے آپ کے کردار آپ کی سیرت کے چند نقوش اور آپ کی دوستی کی وفاداری اور پیار اور رفاقت اور یاری اس کی خوشبو فنا کی مٹی میں دب نہیں سکتی جسم وہ دور اتا رہتا ہے خیال اور روح یہ دوری کے قائل نہیں ہے جسم قصیف ہے اور مورد حجاب روح لطیف ہے مورد قرب و وصال خیال پر پابندی نہیں روح کی پرواز پر پابندی نہیں جسم نم ملے تو نہ سہی خیال ہوں کے دنیا میں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے گے روح ہوں کی دنیا میں ایک دوسرے کو ملتے رہیں گے وفاؤں کی چیدر اوڑ کر چلو محبتوں کی سوغات محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا محبوب کی نگاہ آپ محجوب بھی ہو جائیں نگاہ محبوب آپ کو مستور اور دور نہیں رہنے دیتی اتنی سی بات ذہن میں رکھنا کہ ہمارا میرا آپ کا اہل سلوک کا یہ رشتہ ناپائدار نہیں وفادار مرتے نہیں مکان بدلتے ہیں وفادار نہیں مرتے مکان بدلتے ہیں حیادار نہیں چھپتے ہیں آرام کے لیے آنکھ بند کر لیتے ہیں آپ جتنے دوست ہیں دوستی کا برم قائم رکھنا دوستی اور یاری کا احترام ملحوظ رکھنا میں ایک ایسے مرکز کی طرف جا رہا ہوں کہ جہاں سے برکتے برکتے اٹھتی ہیں اور وہ اپنے کو جان کر روح میں اتھر جاتے ہیں شیخ معظم ان کی روحانی بھرواز اور ان کے مرشد گرامی پھر ان کے آقا گرامی پھر ان کے ولی نعمت پھر ان کے آقا قسمت یہ جتنے لوگ ہیں ان کی روحیں ایک دوسرے سے معاملات تیہ کرنے کے بعد متوسلین دامن گریفتہ دست پیوستہ اس شائستہ جماعت کے روح کے اندر اس طرح فیض ضبط کر دیتے جس طرح شکر دودھ میں مل کر جدا ہونے کا نام نہیں لیتی پتہ نہیں آپ مجھے بھیج رہے ہیں یا میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کب ملاقات ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے اور ضرور ہوگی اور میں ایسی بارگاہ میں ہوں جہاں آپ کی عقیدت ہوں اور آپ کی محبت ہوں کا خراج پیش ہوگا اور میں اپنی زندگی کی ساری پونجی اس بارگاہ اقتصم حاضری کے بعد جو روح کو نشہ ملتا ہے وہ ساری منتوں کی کفالت ہو جاتی میں میں آپ کے لیے دعا گو ہوں مگر صرف میں نہیں میرے شیخ ان کے شیخ ان کے شیخ یہ سارا سلسلہ سلسلہ زنجیر کو بھی کہتے ہیں تو سارے سلسلے نے آپ کی ارد گرد ایسا گیرہ ڈالا ہوا ہے کہ اگر جسم چھوٹ بھی جائے تو روح کبھی روٹ کے باہر ہی نکل سکتی میں انشاءاللہ وہاں پہنچ کر راستے میں مسافرت ہوگی سنا ہے مسافر کی فریاد یا دعا یا التیاء یا تمنا یا مناجات یہ بڑے قرب کے مرحل اپتے کرتی ہے تو دوران سفر بھی ویسے بھی میں آپ سے دوران سفر کچھ زیادہ اوپر اور اور بھی دعائیں تیز ہو جائیں گے اور ادھر سے دعائیں منتقل کروں گا آپ یقین کر لیں میں بلکل باوضو بیٹھا ہوا ہوں کہ کبھی خاندان یاد نہیں آیا جس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے کوئی یاد آیا تو وہ ہی جس کے ساتھ روح کری روح جسم دونوں اگٹھے ہیں جدا نہیں لیکن کبھی تکلیف آئے اور فنا کی فنا کی طرف جانا پڑے تو جسم جاتا ہے روح اور جب پستی کا زمانہ آئے تو روح اٹھ کے اوپر ہو جاتی ہے اور جسم ہی نیچے جاتا ہے روح تغیر پذیر ہے لیکن جسم تغیر پذیر ہے لیکن روح ہمیشہ قرب کی منزل کا متقاضی ہے جس وقت مقصد پورا ہو تو جسمانی آرزو جسم کو دور لے جاتی ہے اور جب روح کا تغیر پورا ہو تو وہ دوریوں کو قرب میں زم کر دیتی ہے یہ دونوں کے درمیان اتنا بڑا فرق ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا یہ فرق جب تک فرق نہ ہو پیسے فرق سر کی چوٹی کو بھی فرق کرتے اور دل کے اندر ملال آ جائے دل پر تھوڑے سے سیاہ داغ پڑ جائے تو اس کو بھی فرق کہتے اور جب دلوں پر فرق واقع ہو تو فرق آگ یاد رکھنا دلوں کی دنیا کو فرق سے بچا کے رکھنا تا کہ فرق اندر نہ آئے جب تک فرق نہ ہو فرق نہیں اور جب فرق نہ ہو تو وفاق فرق رہی ہوتا اس لئے میرا اور آپ کا رشتہ فرق والا نہیں ہے اور جو وقتی فرق ہوتا ہے یہ محبتوں میں ایک عبال جوش پیدا کرنے کا ایک وسیلہ بنتا ہے جب یادیں تنگ کرتی ہیں دل مچلتا ہے تو پاکیزگی اور تحارت شب نم بن کر روح میں اتر میں کل آپ سے رخصوط ہو رہا ہوں آپ لوگ انہیں بڑے کام کرنے وصائف ذکر حل کے اپنے شہروں میں آپ سب کے لیے یہاں مل بیٹھنے کا ایک موقع ہے جتنے بھی اہل سلوک لوگ ہیں چشتی ہیں قادری ہیں نقش بندی ہیں یہ سب اہل سلوک لوگ ہیں اولاد تو ہے نہیں سمجھے میری بات ایک باپ کی نسل سے چل کے آنا اور ہوتا ہے اور ایک دادے کی اولاد ہونا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے دادا جی جو ہیں ان کے کئی بیٹے ہیں اور ان کے آگے کئی بیٹے ہیں رشتہ داری ہیں وصی ہو جاتی ہیں اگر باپ کے اعتبار سے ایک نہیں ہو تو دادا تو ایک ہی ہے اور جب دادا ایک ہے تو کیا خیال ہے وراست میں حقدار سب جاتے ہیں یا نہیں دادے کی وراست میں سب شریعت ہو جاتے ہیں یہ ایلیدہ بات ہے کہ باپ کس نویت کی اور اس کی کمائی کتنی ہے اولاد کتنی ہے اور خزانہ کے دن تقسیم ہوتا ہے یہ اپنی اپنی حمت اور کمائی کی بات ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا چہستی ہیں یا قادری ہیں یا نقش بندی ہیں یہ سب ایک دادے کی اولاد ہیں جب بھی ملو پیار سے ملو محبت سے ملو خوبصورتی سے ملو محفل جمعو رونک بساؤ زینت وسیع کرو محفلیں سجاؤ مرکز یہ آپ کا مرکز ہے قادریوں کا بھی چونکہ میں قادری بھی ہوں چشتیوں کا یہ مرکز ہے چونکہ میں چشتی بھی ہوں یہ نقش بندیوں کا مرکز ہے چونکہ بلکل نقش بندی ہوں پکا قادری ٹھوس چشتی مضبوط نقش بندی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ نقش بندی کیسے بنا اور کہاں کہاں سے نقش بندی اتائی اور قادری کیسے بنا اور کس ہاتھ پر دل رکھا ہے ہاتھ پہ آتی رکھا ہاتھ کیوں آیا دل رکھ دیا چشتی نے آتھ آگے کیا سر رکھ دو ہی تو ہیں یا دل ہے یا سر ہے روح نقش بندی لے گئے دل قادری لے گئے سر چشتی لے گئے سر میں تین بڑے خاندانوں سے دولت لے کے آیا سر دیکھتی یہ نا غص آزم مابوب الائی نظام الدین دیل وی شاہ نقش بند با جی صاحب خاجہ گل ممد پیر محی الدین ان لوگوں نے کرم فرمایا اور میرے وہ تھیلی ہے بھی چھوٹی سی ہے ان نے بڑی بوری اس لیے دیا کہ بہت لوگ ملنے والے آتے ہیں میں نے بھی بوری کا موں کھولا ہوا ہے جو مرضی اٹھا گئے جاتے ہیں لیکن لیکن اس بوری تک اس کا پہنچتا ہے جس کا وضو کبھی نہ ٹوٹا نہیں سمجھے یہ میری میں جس کی آنکھ باوضو ہے جس کی روح باوضو ہے جس کا دل باوضو ہے جس کا خیال باوضو جس کی گفتگو کا ہر حرف باوضو جس کی آنکھیں باوضو دیکھو میری بات یاد رکھو دو چیزیں ان کا ذائقہ اپنا ہے لیکن طہارت اور خوصورتی ایک شبنم کا قطرہ ایک آنسوں کا قطرہ ان دونوں کو آپ نے غور سے نہیں دیکھا یہ ٹوٹے ہوئے دل والے سے پوچھو اور جب اوس شبنم یہ گرتی ہے نا اسے تمام دنیا کے گاس کے تنکے اور درختوں کے پتے اپنے سر پہ اٹھا لیتے نیچے نہیں گرنے دیتے تیری جگہ ہی جگہ اور جب آنسوں گرتے ہیں اندر سے وہ گرنے سے پہلے پلکوں پر آکے تل جاتے یا شبنم بنو یا آنسوں بنو میں آپ کو ایک خوبصورت جہد دے رہا ہوں یا آنسوں بنو آنکھوں کی پلکوں سجائے جاؤ گے یا شبنم بنو درختوں کے پتے اٹھا دے فاہم ڈیوES موسیقی